ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ملنے والے دوستوں میں میں نے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ وہ نیند کے لیے یہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور افسوس ہوا بھی کہ یہ لوگ نیند کی گولیاں کھا کر کس قدر اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں یہ علاج نہیں ہے یہ تو ایک نشہ ہے جو ان کو لگا ہوا ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ اگر میرا طریقہ علاجہ بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ فطری اور طبی ایسی نیند سوئیں گے کہ جس طرح ایک نوزیدہ بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون کی نیند سوتا ہے تو الحمدللہ آج وہ بہت خوش ہیں تو وہ جو علاج میں نے ان کا کیا وہ آپ کو بھی میں آج بتانا چاہتا ہوں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ گھر بیٹھے علاج کر سکیں گے پہلے آپ نسخہ نوٹ فرمالیں انشاءاللہ یہ نسخہ بنائیں گے تو بہت خوش ہوں گے آپ نسخہ نوٹ فرمائیں مغز بادام مغز تربوز مغز خربوزہ مغز کھیرہ مغز قدو اور زیرہ سفید دھنیا خشک اجمین خورسانی اور سونف خشخاش اور نشاستہ یہ ساری چیزیں آپ نے تیس تیس گرام لے لینی ہیں اور جو اسرول جسے چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے دس گرام لے لینی ہیں آپ ایسا کرنا ہے کہ پہلے جو چھوٹی چندن ہے اس چھوٹی چندن کو آپ نے اچھی طرح کوٹنا ہے باریک کر کے کپڑ چاند کر لیں یعنی بلکل باریک آپ نے کرنا ہے آپ کو مغزیات کے علاوہ باقی جتنی دوائیں ہیں ان دوائوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹنا ہے باریک کرنا ہے پھر تیس نمبر پہ آپ نے مغزیات کو کوٹنا ہے اب ساری دوائوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ جو چھوٹی چندن ہے ہے نا اسی کو اصل میں مکس کرنا ہے پوری دماؤں کے اندر کیوں کہ یہ مقدار میں بہت کم ہے اس لئے ساری دماؤں کے اندر مکس ہو جائیں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گھر والی جو آدھی چمچ ہوتی ہے صبح و دوپیر شام یہ دودھ کے ساتھ کھالیں اگر دودھ مل جائے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے تو پانی کے ساتھ اس کو کھائیں بس انشاءاللہ یہ جو نا دماغ کی جو خشکی ہوتی اور گرمی ہوتی ہے تو یہ ختم کر دیتی ہے اور نیند کو پیدا کر دیتی ہے اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہے وہ آپ کام ضرور کر لیا کریں کہ روغن بادام آپ بزار سے لے لیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے پاؤں کے جو تلویں ہیں نا ان کے اوپر یہ تھوڑا سا روغن بادام یعنی آدھی چمچ یہ لگا لینا ہے پاؤں کے تلووں پر اس کی مالش کرنی ہے اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظیفہ بھی آپ ضرور پڑھ لیا کریں کہ یہ صورت وزوحہ ہے نا قرآن کریم میں وزوحہ واللیلی ازا سجا ما ودعکا ربکا وما قلع یہ صورت جو ہے سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مارنی دم کرنا ہے پھر موں سے لے کر یہ سر اور پورے پیچھے کمر اور یہ بازو پورے ٹانگوں تک آپ نے اسی طرح اپنا ہاتھ پھیر لینا ہے اور پھر آپ نے سو جانا ہے اور سوتے وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں ایک اور آیت آتی ہے سورہ نبا کے اندر کہ وجعلنا نومکم صباتا وجعلنا اللیل اللباسا یا اپنے آنکھیں بند کر لینی ہے اور دل کے اندر اس کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ طالع چاند دل گزریں گے کہ آپ کے اندر یہ فطری اور طبعی نیند پیدا ہو جائے گی یہ دراصل دماغ میں جو خشکی ہوتی ہے یہ خشکی گرمی ہوتی ہے اس سے یہ نیند اڑ جایا کرتی ہے اور غصہ بھی زیادہ آتا ہے تو یہ جو نسخہ اور یہ جو طریقہ علاج ہے یہ خشکی گرمی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ نیند تو بھی پیدا ہو جاتی ہے بس مجھے حکیم صلی اللہ کو اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھئے اب اجازت چاہتا ہوں آخر دعوانا علی الحمدللہ رو بل عالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ